اسلام علیکم ایبریون اوپشنز تھے تو وہ لوگ اپنا اپنا ناشتہ کر رہے تھے اچھا جی آج کے ولوگ میں آپ سے شیئر کریں گے ایت تھرڈے اور ایت فورڈ ڈے کا ولوگ شیئر کریں گے جو کہ کافی چھوٹا سا ہے لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ سوستی میں تھے اور کہل ہو چکے تھے اس لیے زیادہ کوئی ویڈیو بنانی سکے اور اس کے بعد ایت کے ولوگ ختم کیونکہ اس کے بعد ہو جائے گا روٹین سٹارٹ ہو جائے گا تو وہی والے ولوگز ملیں گے آپ لوگ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور وہ بھی روٹین کی ولوگز آپ کو سارے ملتے رہیں گے اور ایک اور بات کہوں گی کہ آپ نے فرسٹ ایت کا ولوگ اور سیکنڈ ایت کا ولوگ بہت زیادہ پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھی چیت ہوئی تھی اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت ساری تعریفیں بھی کریں اس کے لیے بہت بہت شکریہ یہ ہے ڈائریک شام کا ٹیم پہ ہم لوگ آ گئے ہیں کیونکہ شام میں آئی تھی ہماری تائی ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی کیونکہ ایت کے سیکنڈ دے وہ آنی سکی تھی کسن کی تبت خرابتی اس وجہ سے اور تو پھر وہ ہم اس سے ایت کے تھرڈ دے ہم سے ملنے آ گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے ہم لوگ ایسی سستی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کرنے کا ذائب سے تھکے ہوئے بھی تھے ایکچولی ہم لوگ سو رہے تھے آدھے سو رہے تھے آدھے جاگ رہے تھے اسی طرح سے ہوا ہوا تھا خیر وہ آ گئی تھی تو ہم لوگوں نے جلی سے چائے ناشتے کا انتظام کیا اور ساری چیزیں گھر میں رکھی ہوئی تھی کچھ مگانا نہیں پڑا ہمیں ہاں بسکٹس مگایا تھے کھالی ہاں فریش والے جاہر سے باتیں ہم نے کھا لیا تھے اچھا خیر بس یہ مگا لیا تھے میں نے اور شیر بناوا رکھا ہوا تھا فرچ کے اندر بس وہ نکال کے میں نے گرم کر لیا تھا اس کو آپ کہلیں ہی ری فریش کر لیا تھا کیونکہ وہ بناوا رکھا ہوا ہی تھا پھر مٹائی وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ وہی تنی شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں شیر کو پھر کوئی پوچھتا نہیں ہا ہمارے گھر کے اندر تو خیر اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں سیکنڈ ڈی جب دعوت ہوتی ہے تو میں دو میٹھے رکھتی ہوں جیسے کہ شیر بھی رکھ دیتی ہوں اور جو بھی کچھ بناتی ہوں اس کے ساتھ وہ بھی رکھ دیتی ہوں لیکن اس بار میں رکھی نہیں پائی اور میں بھول گئی کیونکہ سب نے لبیشیری بہت شوق سے کھایا تھا اور کافی پسند آیا تھا لیکن مجھے یہ بھی رکھنا چاہیے تھا میں بھول گئی اصل میں یہ باکس میں ڈال کے امی نے یہ جو مطلب اے ٹائٹ کنٹینر ہے امی نے اس میں ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا اور امی جب ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی تو امی کہتی تم لوگ اتنا سا فرج ہے اس میں چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے رہ جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز خیر یہاں پر دوئے سرونگ کر رہی ہیں اور بس میں نے شامی کے باپ وغیرہ فرائے کر لیے تھے اور آج کل سب کی طبیعت وغیرہ خراب چل رہی ہیں میری دو کزن کی طبیعت خرابتی آج جو ملنا آئی تھی مطلب تھرڈ دے جو ملنا آئی تھی اس کی طبیعت خرابتی اس کو بخار تھا گلہ خراب تھا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہ نا اتنے ایک شیڈیول ہوتا ہے تف شیڈیول ہوتا ہے اس سے آپ جب نکل کر باہر آتے ہیں اس کے بعد آپ پر تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں خر دیکھ رہی ہو گی اینے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے تھنڈے پانی پیلو تھنڈی چیزیں کھالو گرمی بھی بہت ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہم سمجھ سکتے تو اس سے نا گلہ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے reens اچھا یہ لوگ آگا تھے تو ہم میں تھوڑے ایکٹیو بھی ہو گئے تھے نہیں تو ہم نے اتنا ہی سستی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ھام سے کس بفت کرنا مجھنے سے کہ ہم سے کس بھی نہیں کیا جا رہا تھا ہیلا بھی نہیں ۔ اصل میں کچھ پکانا نہیں تھا کسکویں کام نہیں کرنا تھا اور بس یہ ہوتا ہے کچھ کرنا ہی نہیں تھا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم ارام فرما رہے تھے اور بس لیٹھے ہوئے تھے سکون سے اور یہ لوگ آیا ہم شکر یہ لوگ آئے اور ہیں تو پھر ہم تھوڑے ایکٹیو ہوئے اور اس کے بات پھر ہم نے ایک دو کام بھی کر لیے نہیں تو ہم ایسی ہی بیٹھے رہتے ہیں سارا دن نکل جاتا ہمارا دن تو نکالی گیا تھا خیرے لوگ شام میں آئے تھے اور بس ان لوگوں ساتھ بیٹھ کے ہم نے تھوڑا ساتھ تھوڑا کچھ کھایا کیونکہ ان لوگوں نے ناشتہ کیا ہوا تھا زویا اور میں نے اور ان لوگوں نے بھی سب ناشتہ کیا ہوا تھا تو ان لوگ کے ساتھ کچوریاں کباب وغیرہ جو ہمارے چلتے ہیں بس وہی سب چلے پھر اس کے بعد رات کی ٹیم اچھت تفاق سے میں نے بھائی کو کال کی اور میں نے امی سے کہا دیا تھا کچھ پکائیے گا نہیں اور دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ پکانے کا میرا خود نہیں دل چاہ رہا تھا تو پھر میں امی کو بھی منع کر دیتی ہوں کہ آپ مند بنائیے گا کچھ بھی نہ تو پھر میں نے بھائی کو کال کری اور میں نے کہ بھائی آپنا مرحبہ سے لیتے آنا چنی کی دال چنی کی دال فرائے اچھا یہ بٹر میں فرائے ہوئی بھی تھی چنی کی دال اور یہ بہت مزیدار ہوتی ہے سوسائیٹی آفیس کی طرف ایک ہے گا دھاوا ہے مرحبہ ہوتل کے نام سے ہے یہ ایک طرح کا دھاوا ہے اور روٹ سائٹ پہ یہ بلکل نا اور یہ سوسائیٹی آفیس ہے یہ میں بتا ہوں یہ پی سی اچھ سوالہ سوسائیٹی آفیس ہے جیسے کہ اللہ والی بریانی بڑا مشہور ہے وہاں پہ اسی کے بالکل سامنے روٹ کروس کر کے آپ کو یہ نظر آئے گا اور ایک طرح سے ہمارے بچپن کا ہے گا اور ہمیں یہاں کے چیزیں بڑی پسند ہوا کرتی تھیں ابھی بھی پسند ہے لیکن یہ کہ ہم کافی دور آ چکے ہیں تو یہاں پہ مسارے والی روٹی بھیجا فرائے جیسے کہ نورانی کباب ہوس وہ بھی ہمارے بچپن کا ہے لیکن ادھر کا ٹیس تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے نورانی کباب ہوس کا لیکن یہاں کا نہیں چینج ہو یہاں کا ویسی کا ویسی ہے اور کافی سنور لگا ہمیں تھوڑے سے سپائسز کم تھے پہلے ذرا چٹ پٹا ہوتا تھا یا تو پہلے ہم بچے تھے اس وجہ سے ہمیں لگتا تھا لیکن ہمیں تھوڑا سا مائل لگا لیکن مزے دار تھا ہمیں مزایا کھا کے تو بس رات میں ہم نے یہی منگوا دیا تھا اور روٹی وغیرہ منگوا لی تھی اور یہی کھایا تھا یہ کھایا تھا اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہماری مٹھائی تو مست ہے کیونکہ مٹھائی رکھی بھی ہو تو پھر دل نہ چاہے آپ کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے گھر میں میتھا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے خاص کر مٹھائی مٹھائی مطلب میتھے میں ہر چیز کھایا جاتی ہے شوق سے کھانے کے بعد تو لازمی مست ہوتی ہے ہمارے گھر میں اگر رکھا تو ویلن گوڈ ہے اور اگر یہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم بنا لیتے ہیں اچھا جی یہ ہے نیکس ڈی مطلب ایت کا فور ڈے اور یہ ہے ناشتے کا ٹائم میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا ناپیا کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے بس ایک ہی سلائس لیا تھا ٹوست ہوا اس کے ساتھ میں نے بس بٹر لگا کے اسے چائے میں ڈبو کے کھا لیا تھا اور کچھ بھی نہیں باقی بھائی یہ لوگ انڈے بغیرہ چاہ رہے تھے وہ بلکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا پیا کا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا میرا بھی نہیں موڈ ہو رہا تھا سمٹائمز ہوتا ہے نہیں دل چاہتا ہاں بلکل بھی دل نہیں چاہتا میں نے بس سلائس اسی طرح سے لے لیا تھا اور میرا آپ کو سلائس نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ میں ڈپ کر کے کھا تھی نہیں ہوں میں بس ایسی کھا لیتی ہوں اور سادھی چاہی پیو تو امی ایک بسکٹ لے لو لیکن لے لو سادھی مت پیو سادھی بھی ہم لیکن کمی ری لیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ہم لیکن پر اچھے طریقے سے لیکن دل چاہ نہیں رہا ہوتا لینے کا اصل میں گرمیاں ہے گرمیوں میں بھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا صبح صبح کھانے کا کچھ پینے کا تو بس یہ کہ ہم لگ نے ناشتہ کیا تھا اور پر جمعے کا ٹائم تھا جمعے کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا چلو ایک ویڈیو ابلوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد زوے نے میری مہندی لگائی تھی اید کے تیسرے دن رات پہ لگائی تھی زوے نے نا تو زوے نے سیم سیم لگا دی تھی میں نے اسی طرح سے کہا تھا میرے بس فنگرز لگا دو سیم نا تو یہ کافی خوبصورت لگی ہے مہندی سب لوگوں نے پسند کی تھی تو میں نے دوسرے ہاتھ پہ بھی لگوا لی اور بس یہاں پر زوے ایڈٹ کر رہی ہے ہم لوگ آگئے آئی سے اسے اپنے روٹین پہ ایسی ہوتا ہے انسان آئی سے اسے اپنے روٹین پہ آجاتا ہے کیونکہ ٹائم بھی لگتا ہے اپنے روٹین میں آنے میں اور جو رمضان والی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس سے ہٹنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ ہماری نا پتہ ہے کھانا پینے کی بھی عادت وہی ہو جاتی ہے جسے شام کے سات بجے بھوک لگ رہی ہوتی یا تو پھر رات کے تین بجے بھوک لگ رہی ہوتی ہے پیٹ بھرا ہے پھر بھی نیک ہوتا ہے خیال آتا ہے کہ سہری کا جیسے ٹائم لگتا ہے کہ کچھ کھانا ہے اگر ہم جاگ رہنا تو واقعی میں ہم کچھ نہ کچھ سنیکنگ تو کر ہی لیتے ہیں مطلب وہ تین بجے کے قریب یا تو چار بجے کے قریب اور میں اکسر لوگوں کہتی ہوں چلو سہری تو کر ہی لیتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آگئے تھے برطن وغیرہ سمیٹ نے کیونکہ اب کسی نے آنا نہیں تھا جتنے لوگوں نے آنا تھا سب آ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا چلو فائنلی برطن وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں اچھا ایت کے تیسرے دن ہم لوگوں نے چادرے وغیرہ سب رات میں سمیٹ لی تھی کیونکہ اس کو بچھا کر رکھنا مطلب اور گندہ کرنے کے برابر ہے تو پھر ہم لوگ نے اس کو سمیٹ کے اچھے سے رکھ دیا تھا اور پھر ہم آگئے برطن وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے یہ برطن وغیرہ امی دھو کر اچھے سے ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں اور اس نے کانچ کے برطن ہیں سارے امی ہی دھوتی ہیں اور وہ ہمیں دھونے نہیں دیتی ہیں امی خود دھوتی ہیں برطن کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امی بولتی ہیں جب سارے کام تم لوگ دیکھ رہے ہو تو واشنگ میں مجھے تو کرنے دو ہاں اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ امی باقی کام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ والے کام امی دیکھ لیتی ہیں کیونکہ سارے کام مل کے ہی کیے جاتے ہیں ویسے بھی کوئی ہاتھ والے برطن ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور ہم لوگ ہاتھ والے برطن دھو لیں تو دھو لیں آگا تھوڑی دیر بھی رکھتے ہیں تو وہ پیچھے سے امی آکے دھو کے چلی بھی جاتی ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو اسی طرح سے ہوتا ہے بس یہاں پر چیزوں کو سیٹ کر رہی ہے اور رکھ رہی ہے اچھا یہ دنر سیٹ کے ساتھ یہ پلاسٹک کی شیٹ سے ملتی ہے جو پلیٹوں کے بیچ میں رکھی ہوتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ سے ابھی تک ایسی ہی رکھتی ہیں پلیٹوں کو اس سے ہمیں کہتے ہیں مطلب ٹوٹی نہیں ہے پلیٹے اور مطلب آپ کہلیں کریک نہیں پڑتا یہ ہوتا ہے سمٹائمز پلیٹوں میں جو کانچ کی پلیٹے ہوتی ہیں اس میں آجاتی ہے نمی مطلب نمی ہلکی سے بھی ہونا تو وہ آپس میں چھپک جاتی ہیں اور پھر جب انہیں ہٹانے کی کوشش کرو تو وہیں سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی طرح ہماری پیالیاں ٹوٹ گئی تھی ہاں پلیٹس ہوں پیالیاں ہوں یا گلاسز ہوں تو ان کو سیپریٹلی ہی رکھنا چاہیے اور اس میں بیچ میں اگر پلیٹس ہوں تو اسی طرح سے یا تو جن کے نا کھو گئے تھے یہ والی شیٹس کھو گئی تھی تو امی نے تشو رکھ دیا تھا تاکہ وہ آپس میں ٹکرائیں نہیں اور ٹکرائیں مطلب وہ پھر ٹوٹیں گے نہیں اس طرح سے اس طرح سے سیف رہتا ہے اور امی اپنے برطنوں کا بہت خیال رکھتی ہیں مطلب کچھ زیادی خیال رکھتی ہیں اور میں اتنی ہی لاپروا ہوں برطنوں کے حساب سے تو امی تو بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں مطلب امی کے ہاتھ کے برطن ٹوٹتے نہیں ہیں اور ہمارے ہاتھ کے ٹوٹ جاتے ہیں یہ بھی وجہ ہے وہ ہمیں دھونے نہیں دیتی ہیں ہمارے برطن اور ان کے سالوں سالوں چلتے ہیں برطن ہمارے ہاتھ میں نہیں چلیں گے سالوں برطن ہم سے تو ٹوٹی جائیں گے اور ایسے ہی ہوتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں ہم سے برطن تو خیر بس وہ والا کام بھی ہم نے کر لیا تھا اور وہ بھی بہت ضروری تھا کہ برطن اگر پھیلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر پھیلا ہوا ہے جبکہ کونے میں رکھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پھیلا ہوا لگتا ہے اچھا رات میں ہم نے امی سے بنوا لیا تھا بنوایتے دال چاول کیونکہ ہمارا اور کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ گوش وغیرہ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو ہم نے کہا امی مسور کی دال ہلکی مرچو والی اور چاول بنا دیجئے گا بس رات میں ہم نے یہی کھانا کھایا تھا جو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہاں پتہ ہے بہت زیادہ مسور کی دال چاول کو اور خیر ہم نے کھایا بہت انجوئی کیا مطلب یہ سب سے بہترین والا کھانا ہوتا ہے دال چاول والا واقعی سب سے بہترین کھانا دال چاول مطلب سادہ ایک کھچڑی مجھے بہت پسند ہے اور جب میں سارے کھانوں سے تھک جاتی ہوں تو ہم امی سے کہتی ہوں پلیس کھچڑی بنا دیں تو مجھے کھچڑی کھانا بھی بہت اچھا لگتا ہے دال چاول ہلکی مرچوں کے اور مجھے وہ بھی کھانا بڑھا چلتا ہے اور پلین والی جو قتلیاں ہوتی ہیں وہ آلو کی وہ لاسٹ ہم نے بنوائی تھی لاسٹ رشترے میں امی سے بنوائی تھی صرف اس میں زیرہ ڈالا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب صرف نمک زیرہ اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہوتا ہے اور وہ ہی اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا کہ بس مدہ آ جاتا ہے تو خیر بس اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you for watching اللہ حافظ